وہ اپنے مریدوں کی قسمت جگانے وسیمہ گئے ہیں نسیمہ گئے ہیں جو رب کو تھے بھولے تو رب سے ملانے وسیمہ گئے ہیں نسیمہ گئے ہیں جو رب کو تھے بھولے تو رب سے ملانے وسیمہ گئے ہیں نسیمہ گئے ہیں زمانے میں ایک قلعب آ گیا ہے زمانے میں ایک قلعب آ گیا ہے کہ سارے ستم کا جواب آ گیا ہے زمانے میں ایک قلعب آ گیا ہے کہ سارے ستم کا جواب آ گیا ہے سبھی عاشقوں کو سبھی عاشقوں کو سبھی عاشقوں کو حقیقت بتانے وسیمہ گئے ہیں نسیمہ گئے ہیں نسیمہ گئے ہیں نسیمہ گئے ہیں اچھے شعر سنانے کی میری ذمہ داری کیا ہے اور داد دینے کی آپ کی ذمہ داری کیا ہے دیکھتا ہوں کیسے نکھتے ہیں نسیمہ گئے ہیں مریدوں کا سونہ سکھا دل کا آنگن اچھے شعر سنانے کی میری ذمہ داری باقی آپ سنجھیں گے مریدوں کا سونہ سکھا دل کا آنگن کہ دل دوبے دوبے عجب سی تھی الجھن مریدوں کا سونہ سکھا دل کا آنگن مریدوں کا آنگن کہ دل دوبے دوبے عجب سی تھی الجھن کہ اس سونے گلشن کہ اس سونے گلشن کہ ہر گل کھلانے وہ سی مہ گئے ہیں نسیمہ گئے ہیں نالے تنبیر نالے رسالہ فیضانِ سرکارِ ملد فیضانِ چھوٹے سرکار نسیمہ گئے ہیں حضرات ہمارے سلسلے میں ایک چیز ہوتی ہے چلا چالیس دن کوئی اللہ کا ولی عبادت کرتا ہے اس جگہ کو چلا کہتے ہیں نسیم سرکار رحمت اللہ علیہ وسیم سرکار رحمت اللہ علیہ یہ لوگ جہاں گئے بیٹھے اس جگہ کو اتنا مبارک اللہ نے کر دیا کہ اگر کوئی جنات یا دوسری شئے سے پریشان انسان آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیا کرتا ہے یہ سیدوں کے قدم کی برکت ہوتی ہے یہ صرف اور صرف سیدوں میں ہی دم ہوا کرتی ہے کہ وہ جہاں قدم رکھ دیا کرتے ہیں اس جگہ سے اللہ بلاؤں کو اٹھا لیا دیاتا ہے اور وہاں لوگوں کو شفائیں عطا کیا کرتا ہے اب یہ سیدوں کے پاس جو روحانی مال ہے وہ کہاں کا ہے وہ ہے مولا علی کے در کا وہ علی کے در کا مال ہے روحانی مال ہے جو دے دیا کرتے ہیں مریضوں کو یہ روحانی مال ہے یہ روحانی دوا مریضوں کو شفا ہو جاتی ہے اب شیر اچھا پڑھوں گا دیکھتا ہوں کہ ریسپانس کیسا آتا ہے شیر سنیں سمات کریں ہے چھائے ہوئے ہیں طرف جو جالے ارے بھریہ بول لیں بول دیں ہے چھائے ہوئے ہیں طرف جو جالے میرے گھر میں شاید ہیں وہ آنے والے لٹانے علی کے لٹانے علی کے لٹانے علی کے ہی گھر کے خزانے نصیمہ رہے ہیں نصیمہ رہے ہیں نارِ رسالہ خیزانِ سرکارِ ملہ بھی بھر کے خزانے وسیمہ رہے ہیں نصیمہ رہے ہیں کوئی پتہ اس مجمع میں ایسا بھی ہے جو حضرت سید نصیمہ قادری اور وسیمہ قادری سے اتنی محبت کرتا ہو نارا اے رسالہ یا گوش گوش کا دامن گوش کا دامن سیدہ نصیمہ قادری کا دامن سیدہ وسیمہ قادری کا دامن پاک پنجتن کا ایک ہی نارا ہے دری یا علی پاک پنجتن کا ایک ہی نارا ہے دری نارا اے تکبیر نارا اے رسالت اس مجمع میں تو ہیں چاہنے والے ساداتِ کرام کے کیا اس طرف پیچھے کوئی عاشق ہے کہ جو اتنی محبت نصیم سرکار وسیم سرکار سے اور سیدوں سے کرتا ہو حسن حسین سے کرتا ہو مولا علی سے کرتا ہو کہ ان کے نام سے کھڑے ہو کر نارا لگا لے کوئی ہے عاشق مولا علی کا سیدہ کمیٹ جی سے ہی نکل آئے نارا اے دری یا علی نارا مجمع نارا جان نگیں چھوڑیں گے سوکانہ اللہ سلامت رکھے وہ اپنے مریدوں کی قسم جگانے وسیمہ رہے ہیں نسیمہ رہے ہیں اب ایک حقیقت پیش کر رہا ہوں ناظرین صاحب اور سب کی توجہ کا تعلیم یہ شیرنی حقیقت ہے پیش کر رہا ہوں سمات کریں نبی جی کی کیسی ہے سنت نبائی آج اگر بیس پچیس مرید ہو جاتے ہیں کسی کے تو ہوای جہاز میں اڑنے لگتا ہے لیکن سنیں نبی جی کی کیسی ہے سنت نبائی ہے ہاتھوں کا تقیہ ہے بستر چٹائی نبی جی کی کیسی ہے سنت نبائی ہے ہاتھوں کا تقیہ ہے بستر چٹائی رسول موازم کی رسول موازم کی سنت دکھانے بستر چٹائی ہے بستر چٹائی ہے بستر چٹائی ہے بستر چٹائی خضرت عبدالنہ شاہ بابا سنت ناری نار ہے تک بی ہے نبی جب بچل جائے گا امام پتھروں سے پانی نکل جائے گا اور نصیم سرکار کا نعرہ جب لگائیں گے سننی دشمنوں کا چلاجہ نکل جائے گا مرید نبی جیت کی کیسی پورا مجمع کہہ دے پر یا حسین یا حسین یا حسین نبی جی کی کیسی ہے سنت نبھائی ہے چتائی رسول موظم کی سنت دکھانے وسیمہ رہے ہیں نصیمہ رہے ہیں رسول موظم تو پھر نعرہ بھی لگایا جائے نعرہ رسول اللہ رسول اللہ نعرہ رسول اللہ نمی جیت کی نعرہ بھی لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسول اللہ نبی جیت کی ماشاءاللہ نبی جیت کی کیسی نبی جی کی کیسی ہے سنت نبھائی ہے ہاتھوں کا دکیہ ہے بستر چٹائی نبی جی کی کیسی ہے سنت نبھائی ہے ہاتھوں کا دکیہ نسیم کی رسول معظم کی سنت جگانے وسیمہ رہے ہیں نسیمہ رہے ہیں یہ شیر جو اب مقدے کے روپ میں میں پڑھنے جا رہا ہوں بھئیہ انشاءاللہ اگر آپ کے سینے میں دل ہے اور اس میں سیدوں کی محبت ہے تو انشاءاللہ تعالی مچل جائیں گے آپ حضرات ذرا محبت سے ایک بار کہتے ہیں یا حسین یا حسین وہ علی نبی ہے میں اور بقیہ حضرات اس لیے منقبت پڑھتے ہیں حضرت نسیم سرکار وسیم سرکار کی ان کی کرامتیں الگ بات ہیں ان کا علم الگ بات ہے ان کا تقویہ الگ بات ہے سب سے بڑی چیز جو انہیں منتاز کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے وہ ان کے جسم میں بہتا ہوا امام حسین کا خون ہے یہی چیز ہے جو مجبور کرتی ہے انسانوں کو ان کا ذکر کرنے پر ان کا نام لینے پر اور مجبور نہیں مسرور ہو کر لوگ ان کا ذکر کیا کرتے ہیں میں کیا کرتا ہوں شورا کیا کرتا ہوں صرف اس لیے کہ وہ آلِ رسول ہیں ان کے جسم میں نبی پاک کا خون بوجود ہے طرح محبت سے ایک بار کہتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ آلِ نبی ہیں وہ آلِ نبی ہیں وہ آلِ علی ہیں مرید ان کے سارے شجر جنتی ہیں مرید ان کے سارے شجر جنتی ہیں مریدوں کو محشر مریدوں کو محشر مریدوں کو محشر میں بھی بخشوانے وسیمہ رہے ہیں یا حسین مرید ان کے سارے شجر جنتی ہیں مرید ان کے سارے شجر جنتی ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سندل بھائی کا حکم تبارہ پڑھنے کا ہے اللہ ان سب کو سلامت رکھے براہ وزرا محبت سے ایک بار کہتے ہیں یا حسین پورا مجمع کہے گا یا حسین وہ آلِ نبی ہیں وہ آلِ علی ہیں مرید ان کے سارے شجر جنتی ہیں وہ آلِ نبی ہیں وہ آلِ علی ہیں مرید ان کے سارے شجر جنتی ہیں مریدوں کو محشر مریدوں کو محشر مریدوں کو محشر میں جنت دلانے وسیمہ رہے ہیں نسیمہ رہے ہیں مریدوں کو محشر میں جنت دلانے وسیمہ رہے ہیں نسیمہ رہے ہیں وہ اپنے مریدوں کی قسم جگانے وسیمہ رہے ہیں نسیمہ رہے ہیں جو رب کو تھے بھولے تو رب سے ملانے وسیمہ رہے ہیں نسیمہ رہے ہیں نسیمہ رہے ہیں موسیقا موسیقا